بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دس از می کاشیف علی آپ دیکھ رہے ہیں وان پیپر ایم سی کیوز یوٹیوب چینل تو آج کے وڈیو لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں گیرونگ کلاس کا لیسن نمبر سات سفارش کا خلاصہ جن کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہے تو وڈیو کو شروع کر لیتے ہیں لیکن اسے پہلے اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو شروع کرتے ہیں مصنف افسانے میں بابو جی کو کہانی کا کردار بنا کر پیش کرتے ہیں بابو جی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کسی دوست کی دعوت میں شرکت کے لیے گھر سے نکلے اتفاقن گلی کہ کونے پر کوئی تانگہ نظر نہیں آیا وہ تانگے کے منتظر تھے کہ فیقہ افسردہ چہرے کے ساتھ آتا دکھائی دیا وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ گزشتہ رات کو اس کے بابا نے مصری شاہ کے ایک نیم حکیم کا سرما لگایا تو تمام رات تکلیف ہوتی رہی گھریلو ٹوٹ کے استعمال کرنے سے بینائی بھی جاتی رہی صبح اسے میوں ہسپتال میں برامدے میں جگہ ملی فیقہ نے بابو جی کو بڑی آج زانہ درخواست کی کہ ذرا ساتھ چل کر ڈاکٹروں سے سفارش کریں کہ وہ آ کر اس کے بابا کا معاینہ کر لیں بابو جی نے اپنے ایک دوست ڈاکٹر عبدالجبار کا پتہ دیا فیقہ خوش ہو کر چلا گیا اگلے دن آ کر فیقہ نے اطلاع دی کہ ڈاکٹر جبار ڈیوٹی پر مجود نہیں تھے بابو جی نے اپنے تارفی کار پر سفارش کے الفاظ لکھے اور فیقہ کو تھماد دیئے فیقہ خوش ہو کر چل دیا مگر شام کو آ کر بتایا کہ اسے غربت اور بوسیدہ کپڑوں کی وجہ سے ڈاکٹر جبار سے ملنے نہیں دیا گیا بابو جی نے اس سے اہد کیا کہ کل وہ فیقہ کے ساتھ ضرور چلے گا مگر اگلے روز وہ صبح صویرے شیخ اپورے چلے گئے شام کو واپسی پر ملوم ہوا کہ فیقہ آیا تھا اس کے بعد تین دن فیقہ غائب رہا چوتھے روز ایک دوسرے بوجوان نے بتایا کہ فیقہ کے والد کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے این اسی وقت فیقہ بھی آ گیا بابو جی نے اسے کہا کہ اس نے ڈاکٹر صاحب کو سفارش کر دیا یوں کہ سرہ سر جھوٹ تھا اگلے روز صبح صویرے فیقہ بھی آ پہنچا اور کہنے لگا آپ کی کرم فرمائی سے وارڈ میں جگہ تو مل گئی ہے داخلہ ہو گیا لیکن اب انہوں نے بابا کو کورٹ لکپت میں منتقل کر دیا ہے اور عام درفت میں کافی دشواری ہوتی ہے بابو جی نے ڈاکٹر جبار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا ایک دو روز کے بعد فیقہ سامنے کی گلی سے آتا ہوا دکھائی دیا بابو جی نے کترانے کی کوشش کی مگر فیقہ نے رابطہ فیقہ نے موقع نہ دیا اور شکریہ دا کرتے ہوئے کہا آپ کی سفارے سے بابا میو اسپتل واپس آ گئے ہیں آنکھ کا اپریشن بھی ہو گیا ہے اب جمعہ کے دن پٹی کھلے گی لیکن باروز جمعہ فیقہ آن صبح ہتا ہوا نمودار ہوا اور کہا کہ پٹی کھلنے پر معلوم ہوا ہے کہ ایک آنکھ کے بینائی ختم ہو گئی ہے اور اس سے دوسری آنکھ بھی متاثر ہوئی ہے بابو جی نے پھر ڈاکٹر جوار کو فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا بابو نے اگلے روز فیقہ کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا فیقہ دو ڈھائی افتوں تک نظر نہیں آیا ایک روز صبح ہی صبح نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ باہر آپ کا منتظر ہے بابو جی نے نوکر کو ڈانٹا کہ اس نے فیقہ کو ان کی مجودگی کی اطلاع کیوں دی پھر کپڑے بدلنے کا بہانہ بنا کر بابو جی سوچ میں پڑ گیا وہ فیقہ کے سامنے کیا مو لے کر جائے گا اور یہ کہ وہ کتنا جھوٹا اور گٹیا شخص ہے غریب کی دو آنکھوں کا معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ مسلسل جھوٹ بہت رہا ہے اس کے زمین نے اسے ملامت کی آخر یہ سوچ کر باہر نکلا کہ وہ یہ اطراف کرے گا کہ اس نے فیقہ کی سفارش کی مدد نہیں کی لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے تو فیقہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے کہ بابو جی آپ کا بہت شکریہ آپ کی وجہ سے میرے بابا جی کا آپریشن ہو گیا اور دونوں آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں تو اینڈ پہ بابو جی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کا اور بابو جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں فیقے کوئی بات نہیں فیقے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمیٹ بوکس میں کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ